تو رامپور سے تھا لیکن انہوں نے یہاں تے حیرتی اور پاکستان چلے گئے ماں انہوں نے سرسید کے نام پر ایک انیورسٹی بھی بنائی سرسید انیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی پروسٹڑی خلاہی نے ان کے خطور کو مرتب ترطیب دیا ہے اس کو مدبون کیا ہے اور اس پر ادھار خیال کے لیے میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر رہات عبرال صاحب سے رہات عبرال صاحب کے بارے میں کہتوائی صاحب کا ایک جملہ مجھے چلتا ہوں پیشتر ایک تقریب میں انہوں نے کہا چاہا کہ یہ نہیں کرکے لفتہ آپ ہیں تو بس میں اس کی پر دفع کرتا ہوں محترمہ و محظمہ صدر صاحبہ میری افتانی بھی رہی ہیں مزروں اور دوستوں یہ میرے لئے باعث سے فقر ہے کہ میں زاکر علی خان صاحب جن سے میں واقع ہوں ان کی اوپر جو کتاب خطور کا مجبور ہے اس پر اپنی علاقہ احسار تھا میں یہ محسوس کرتا ہوں سرسید احمد خان نے اپنی زندگی اصل زندگی جو ہے وہ ریٹائیمنٹ کے بعد شروع کی اٹھانسو چھہتر میں وہ دیگر آئے اور اس کے بعد وہ نے یہ پولیج بنایا ہے وہ یونیورسٹی بنی اتفاق سے وہی کام زاکر علی خان نے پاکستان میں کیا زاکر علی خان بھی ریٹائیمنٹ کے بعد اول بائی درسوشنگ تھی اور وہ نے سرسید یونیورسٹی اپ انجینئنگ اور انٹرکنالوجی بنائی آج ہماری پیشنر سرسوشنگ کے صدق یہاں تشریف فرما ہے رضا اللہ خان صاحب میں ترخواست کرتا ہوں کہ علی گر میں ریٹائیمنٹ لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے اس کا استعمال بھی سرسید کے جو کارنامے تھے یا زاکر علی خان صاحب کے تھے اگر ہم نے اس انداز سے کیا تو یہ سرسید کو بہت بڑی اخراجی عقیدت ہوگی ہے اور تاکہ رضا اللہ خان کے کارناموں کیا دوسری چیز علی گر میں 1875 سے انیس سو بہتر تک جو بھی وڑوا رہے ہیں ان کی ایک ڈیریکٹری پروفیسر خلیق عبدالدامی میں تریاد کی تھی اس ڈیریکٹری کو علی گر نے شاید نہیں کیا اور یہ سرسید میں مسکر کو یہ فقر انجاز حاصل ہے کہ A to Z کے نام سے تین جلدوں میں وہ ڈیریکٹری جو ہے وہ پاکستان کی سنسیر یونیسٹری دکھائیں گی اور آج جو بھی کبھی حوالہ جاتی اس کی حیثیت ہوگا یہ کوئی بھی شاست پوچھتا ہے کہ میرے زیادہ کب پڑھ لیتے ہیں کیا پڑھ لیتے ہیں میں نے پہلی دکھا دیکھا ہے کہ کسی ایک شخص کی دس لتابیں جو ہے وہ جنہوں یہ ایک بڑا کارنامہ ہے مجھے نہیں آدم کہ وہ کتابوں کی تاریخ کب کب شاید ہوئی لیکن ایک جلسے کے اندر دس لتابوں کا اور ایک ہی مسکرلیس کی کتابیں جو ہے وہ شاید ہونا بڑی بارت ہے اور میں اس کے لیے خاص پاسی مہارک بات دیتا ہوں ان کو بھی اور سنہ اللہ صاحب کو بھی جو سردہ شوہ ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی میں سفیان اسلائی صاحب نے جو کی کتاب یہ کتون کا وجہوں ہے اس میں خود اپنا تعرف پیش کیا ہے کہ وہ بدر سوٹو فسلہ کے پارے کو تحصیل زاکر علیگر محمد زاکر علی خان کے چہیتے پروفیسر بیادرمان خان شیریوانی کے نیازمہ اور پروفیسر محمد راشد ندنی کے شاگرد عزیز ہیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو کام خواجہ انتاپس انحالین ہے سر سید کے راب دیتی پر ان کے جدگی پر جو کام کیا ہے کتاب بکی وہی کام زاکر علی خان صاحب پر کبارش سفیان دیکھتے کیا ہے تو اس عربات سے بھی بہت مبارک باپ کے حسنے ہیں کہ انہوں نے زاکر علی خان کو ایک لیگر کا بھولوہ ہے اس کو زندگی کیا زاکر علی خان صاحب کے یہ خطوب ان چھانیس دفعات کے نام ہیں جن سے انہوں نے محبت تھی عقیدت تھی انہوں سے مرامدات ہیں ایک کبارش اس میں میں بھی شامل ہوں پروفیسر اسرائی کلماتِ ابلی میں فرماتے ہیں کہ زندگی بھار سرسید اور فکرِ سرسید کی ترسیل و تشکیل زاکر خان صاحب کا مقصہ دیا تھا اور ان کا یہ پورا بجور علی غر بن گیا ہے اردو کے منتاز دانشوہ سید ابل خیر کشوی نے لکھا ہے کہ زاکر علی خان اللہ اور رسول کے علاوہ علی غر کے بھی زاکر ہے یہ علی غر کے دوسرے بڑے زاکر رشتی درمت خان صدیقی کی جانشین ہے علی غر زاکر علی خان کے دل کا جذبہ بھی ہے ملتوں کا تبصب بھی ہے ماتے کی شکن بھی ہے اور اوپر تک بٹن بند شیروانی بھی ہے دو سو اٹالیس سفات پر مجتگل کتوچے زاکر کی اشار دو ہزار آٹھ میں اٹھارہ میں اے ایم یو کولڈ بائی رسوشن کراٹی سے پروفیسر روشابہ صدیقی کی معورت سے شائع ہوئی زاکر ساکر دس کتابیں شائع ہو چکی ہیں ان میں سب سے جو اہم کتاب ہیں لیغر کے تعلق سے وہ روایہ کے علیغر ہے جو علیغر کی کلچھا میں ہسٹری ہے علیغر کی اوپر بیشوہار کتابیں لکھی لیکن علیغر کی کچھا ہسٹری بہت کم لوگوں نے لکھی ہے اور وہ یہ کتاب ہے زاکر لیخان ساکر جو رنم لکھے لیکن علیغر کی روایت کو یوں علیغر کیا ہے کہ کاغت آئینہ بن دیا ہے اور اس آئینے میں علیغر یوں سے اگر آیا ہے کہ آکھ میں پتھلی میں آسمان سرسلیر یونسٹری کے مہدیودہ چانسلر ڈاکٹر جعویب انوار کے مطابق روایات کے علیغر اتنی مقبول ہوئی کہ اب تک اس کے انیس ایڈیشن شائع ہو چکے مجھے معلوم نہیں کہ اردو میں کوئی کتاب ایسی بھی ہے جس کے انیس ایڈیشن شائع ہو چکے بلکہ اس کتاب کو گینیر بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی آنا چاہیے جس کے انیس ایڈیشن شائع ہو چکے اور یہ یونسٹری جو وہاں سرسلیر یونسٹری ہے جس کے بانے ذاتے صاحب پر اس کی نسابلہ شابل ہے ہماری بھی کوششونی چاہیے آج کے ایسے ہوں کہ ہم دیس سرسلیر کی اوپر کوئی فارمویشن کوشش کریں علیگرد میں نئی نسج جو ہے وہ سرسلیر سے واقع نہیں ہے اسازدہ بھی واقع نہیں ہے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ایک کوئی تو خالیس سائنس اور ٹیکنلوجی کی نسٹری ہے وہاں سرسلیر پڑھایا جا رہے ہیں تو علیگرد میں سرسلیر کو کیوں نہیں پڑھایا جا رہا ہے آج میرا مقص ہے کہ ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے اور یہاں بھی ایک فارمویشن کو دیا ہے وہ ضرور ہونا چاہیے میں نے ابھی کہا کے ساتھ اور میں شکو گزار ہوں ایک چیز جس کا ذکر مجھے آپ سے کرنا ہے کہ ایک باعثیاسر علیگرد میں آئے ان کا نام تھا پی کی اپر ازیز وہ علیگرد کے تعلیمی نہیں رہی علیگرد کو کبھی دیکھا نہیں علیگرد کو کبھی پڑھا ہے وہ پہلا باعثیاسر ہے میری نظر میں ہم لوگ سرسید کے نام کے ہم تذبی کے دارے کی طرح لیتے ہیں عملی طور پر ہمارا کیا اٹیویشن ہے میں یہ مسکی کا مرادم تھا ایک کیانگا کے ایک صاحب آئے انہوں نے کہا کہ سرسید کے نام پر ایک انٹرنیشن آباد شکریہ ہے اور جتنے ہندوستان میں ادارے ہیں وہاں ایک بزن نگاری کا بزن نبیزی کا مقابلہ ہونے چاہیے تاکہ سترہ اکتوبر کو پورے ہندوستان کی ہر کالیگرین کو بتا کرنا چاہیے کہ سرسید کے ہونے کیا تھے تو یہ مفتو ہو رہی تھی کہ اللہ کے تھے انہوں نے مجھے بھی مدعو کیا رات کو ڈنر پر بات چیت ہوں انہوں نے کہا بہت اچھی تذبیز اور انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے دو کرو دین کرو پانچ کرو روپے اپنی طرح سے دیں گا لہذا پہلی دفعہ یہ کہہ ہوا کہ پانچ لاکھ روپے کا ایک سرسید انٹرنیشن آباد میں دو ہزار ساتھ میں پاٹستان گیا تھا اور میں نے وہاں سرسید کے نیومورسٹی کے تعلق سے زاکر علی خان صاحب کے کارناموں کو دیکھا تھا انیس سو نبے میں جب زاکر علی خان ہی لڑا آئے تھے تو دوائیس میں جب گئی تھے تو اسی اور نبے لوگ ان کے ساتھ ہو سکتے دسٹرک ایڈیشنگ کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کہ ایک شخص کیا مقبول آدمی ہے جس کے ساتھ ستر اسی ایڈیشنگ کے ساتھ ہیں اور بڑا آتنوں تھا تو وہ ان کے اندرکیوکرلیگر کی کلچر سے واقع تھے اور کلچر میں اچھے پاسے تھے تو وہاں آنے کے بعد یہ تیمت ہوگا کہ پہلا وارڈ کیوں نہ زاکر علی خان کو دیا جائے جنہوں نے سرسید کی طرح ایک بیوستی دیا ہے وہ اپنے ملک نقائم کیے اور پہلا وارڈ ان کو دیا گیا اور جس کا ذکر ہمارے سفیان دیکھ صاحب نے کیا ہے اور اس کا جنہوں نے سفیان دیکھ صاحب سفیان صاحب نے کیا تھا مجھے خوشی ہے کہ وہ خاصل ہوا اور وہ انجینئرینگ کے جاتے صاحب تالیرینگ کے عدب ان کا موجود رہی تھا لیکن علیگر کی کیونکہ رہے تھے تو کلچر ہسٹی پر پر جتنا کام ان کا حیق کم لوگ ہوتا ہے تو ہمیں کوشی کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو آگے بڑھائیں جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے اس میں میرے دو تیم شدارت بھی ہے مثال کے طور پر انہوں نے خواشن کی تعداد بہت دی ہے کہیں کہیں اس سے غلطی بھی ہوئی ہے مثال کے طور پر زاکر صاحب کے خطوط میں تاریخ صاحب کا ذکر کرتے ہیں تاریخ عزیز صاحب کا جو انجین جن کی بیٹی سمینہ پاکستان میں رہتی ہے وہ ان سے اچھا جاتے تھے انہوں نے تاریخ صاحب کے حوالت دیا ہے یہ اس تاریخ کو اس لیے کا تاریخ صاحب سے بچتے ہیں جو سچے دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی بہت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تاریخ عزیز کا ذکر کرتا ہے اسی طرح ہوت ساری چیزیں جیسے ہواشی میں اگر سرسید کر دیکھنے کیا ہے تو وہ دردد جہتے کر رہے ہیں ہواشی میں ایک ہی جگہ ان ذکر کر کیا جائے تو بہت ہی اس کے کامس کو ہی بچائے جا سکتا ہے اور شیلوں کی بچائے جا سکتا ہے تو یہ ہواشی جو ہے وہ ایک ہی جگہ ہونے چاہیے ایک ہی نام کی ہواشی ہوئے میں سوچتا ہوں تو مناسب نہیں ہے برحال یہ اپنے جلسہ کیا بہت اچھا کیا میں مبارک بات دیتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ میں ایک جسے میں شریف ہوں اور میں ذاکر علی خان صاحب سے ذاکری طور پر باقت کھا ہوں اسی میرے بھی بہت ماملات تھے قطور بھی تھے اور میں نے اسی بہت بہت شک کیا ہے